اسلام علیکم کیا حال ہے سب کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بھی خوش ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج میں دوبارہ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوئی ہوں ربی کا کوئی ریسپی میں آج میں بنا رہی ہوں گھڑے مسالے کا کیمہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی گی چلیں جی ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ہمیں ایک دیکچی لیں گے اس میں ہاف کپ جو ہے ہم گھی ڈالیں گے اور ہاف کپ ہی ہم آئل ڈالیں گے ہم اس ریسپی میں دونوں چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے تو ذائقہ آئے گا اس میں اب دیکھیں ہم نے ہاف کپ تیل بھی ڈال دیا ہے تیل ڈالنے کے بعد ہم نے دو بڑی میڈیم پیاس کو رفلی چاپ کر لیا ہے اب اس کو ہم جو ہے ہم بہت زیادہ ڈارک براؤنی رکھیں گے اس کو ہم جو ہے لائٹ پنگ سا اس کو فرائے کریں گے اس کو فرائے کرنے کے بعد دیکھیں جب یہ آئل اوپر آ جائے تو ہم اس میں اب سارے کھڑے مسالے ہم ڈالیں گے دو چھوٹے چمچے ہم نے زیرہ ڈالیں گے اس میں ایک بڑی لائچی ڈالیں گے دو جو ہے ہم دارچینی کے ٹکڑے ڈالیں گے چھے سے ساتھ جو ہے ہم جو ہے اس میں کالی مرچے اور چھے سے ساتھ لانگ ڈالیں گے اور جو ہے دو سے تین ہم تیز پاتھ ڈالیں گے ہم جو ہے یہ بڑی بڑی ثابت مرچے ڈالیں گے اور دو چھوٹی الائچی بھی ڈالیں گے خوشبو کے لیے بس اس کو ہم سب کو مکس کریں گے اچھے سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں کہ اس کی خوشبو اچھے سے اس کے اندر ایبزورب ہو جائے پھر اس میں ہم جو ہے تین چمچے ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ویسے تو اس میں جو ہے کھوٹا جو ہے ادرک لسن ڈالتا ہے مگر میرے بچوں کو پسند نہیں ہے تو میں نے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر رہا ہے آپ جو ہے آپشنل ہے جو بھی آپ کھوٹا ڈال سکیں تو آپ کھوٹ کے ڈال دیجئے بس اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے پانسو گرام بچیا کا کیمہ لیا ہے جو ہے یہ بہت اچھے سے جلدی گل جاتا ہے ہم کیمہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھنائی کریں گے جب تک اس کا ریٹ سے وائٹ کلر نہ ہو جائے اس کو پانچ منٹ تک اس کی بھنائی کرنے کے بعد اب ہم اس سٹیپ پہ ہم ٹوٹی سپون ہم نے جو ہے نمک ڈالا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد بس مکس کریں گے اس کو اچھے سے کہ اس میں کیمہ میں جو ہے سارا نمک کا ٹیسٹ آ جائے بس ہم اس کو اچھے سے بھنائی کریں گے اور زیادہ بھنائی کریں گے کہ کیمہ اپنا تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑ دے جب پانی چھوڑنے لے گئے گا تو اس کا مطلب کہ ہماری بھنائی اچھے سے ہو گئی ہے اب ہم اس میں اب اس سٹیپ کے بعد ہم ٹیمارٹر ڈالیں گے ہم نے دو بڑے ٹیمارٹر رفلی چوب کر دی ہیں اس کو بھی ہم ٹیمارٹر کو اچھے سے بھونیں گے اور بھنائی کرنے کے بعد اس میں آپ سات سے آٹھ جو ہے سابت مرچے ہم ڈال دیں گے اور جو ہے اس کو سابت مرچے اسی میں بھنائی کرنے سے اس میں اس کے فلیور آ جائے گا اب ہم جو ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ایٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ بس مسالے ڈالنے کے بعد اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے کہ یہ اس میں سارے مسالے ایک جان ہو جائیں اور ہم پھر اس کو یہ آدھا اسی میں ہی گھل جائے گا بس اس کو ہم اب ڈھک کے پانس منٹ تک پکائیں گے اب کھڑے مسالے کے لیے ہم جو ہے کھڑا مسالہ تیار کریں گے جس میں ہم نے ٹو ٹی سپون جو ہے ہم نے ثابت دھنیا لیا ہے اور ون ٹی سپون بھر کر ہم نے سونفلی ہے اور چھے پانچ چھے جو ہے کالی مرچے لیے ہیں اب اس کو ہم جو ہے موٹا موٹا گرائنڈ کر لیں گے کہ بہت زیادہ باریک نہیں پیسنا ہمیں اس کو موٹا موٹا رکھنا ہے کیونکہ ہم کھڑا بنا رہے ہیں بس اس کو ہم مکسی میں ڈال کر اس کو گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے آپ دیکھئے کہ ہم نے اتنا گرائنڈ کر رہا ہے کہ دھنیا کی اور جو ہے سونف کی سب جو ہے ثابت ثابت ہمیں نظر آ رہے ہیں بس اس میں ہم جو ہے یہ کھڑا مسالہ جو ہے دو بڑے چمچ بھر کر ہم ڈالیں گے اور اس کو جو ہے پھر ہم اس کو بھنائی کریں گے اس کو مسالہ ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم لوگ اس کی بھنائی کریں کہ سارا مسالہ کیمے میں رج بس جائے اور جو ہے اس کو اتنا مضب بھنائی اتنی اچھی کریں کہ سارا آپ کو لگے کہ اس میں سب چیزیں مکس اچھے سے ہو گئی ہیں آپ دیکھیں اگر یہ کھڑا مسالہ ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کھڑا کھڑا مسالہ بس اس کے بعد جو ہے ہم تین بڑے چمچ ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی ڈالیں چاہے تین بڑے چمچ کر لیں یا آپ ہاف کپ دہی اس میں ایٹ کریں گے اور پھر دوبارہ سے ہم اس کو اچھے سے بھنائی کریں گے کہ بھنائی کرنے کے بعد جب یہ دہی بھی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اچھے سے سارے مسالے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں جو ہے ایک کپ پانی ہم ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے اتنی بھنائی کر چکے ہیں کہ ہمارا آدھا کیمہ جو ہے اس میں گل چکا ہے ماشاءاللہ سے اس کی کتنی اچھی شکل نکل آئی ہے اس میں تیل اوپر آ گیا ہے ہم بس اس کو مکس کریں گے اگر آپ کو تھوڑا سا اور سپائسی چاہیے تو آپ اس کی کٹی مرچے تھوڑا سا اس کو توڑ سکتی ہیں بس اس کو ہم تھوڑا سا دم دیں گے کہ آئل اچھے سے اوپر آ جائے اور اب لازٹ میں اس میں پانسے چھے ہم نے رفلی چوب کر کے ہری مرچے ڈالی ہیں اور ایک جو ہے بڑا لیمو ہم اس میں نچوڑ دیں گے کہ لیمو کا بھی فلیور اس میں آ جائے بس دیکھیں لیمو ڈال دیا اب ہم بس اس کو یہ ہماری جو ہے کھڑے مسالی کی ریسپی ملکل ریڈی ہو چکی ہے بڑے مزے کی مجھے تو بہت مزے دار لگ رہی ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کریں بس ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اس میں ہم گارنش کے لیے ہرہ دھنیا ادرک بھری مرچے اور لیمو کے ساتھ آپ انجوائے کریں بس ہمارا کھڑے مسالے کا کیمہ تیار ہے چلیں جی یہ ہمارا مزے دار سا کھڑے مسالے کا کیمہ ریڈی ہو گیا ہے آپ پلیز اس کو اپنے گھر میں بنائیں ضرور اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیسا بنائیں بس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویل آئٹم کو پریس کر دیجئے گا اور جو ہے بس آپ آپ مزے مزے کی ریسپی سا میرے چینل پر آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ ملکات ہوگی نیکس ریسپی کے ساتھ اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ